بسم اللہ الرحمن الرحیم آرٹیزم اور ہومیوپیثی سیریز میں آج ہم ایک بہت ہی امپارٹنٹ ریمیڈی ڈسکس کر رہے ہیں جس کا نام ہے آرسنک الپم اے ڈی ایچ ڈی اے ڈی ڈی اور اے ایس ڈی جنہیں آرٹیسٹک بچے کہتے ہیں ان میں بہت زیادہ مقدار بچوں کی اس ریمیڈی کے اندر آتی ہے ہومیوپیثی میں ہم پیشنٹ کو مرض سے ریلیٹ نہیں کرتے پیشنٹ کو ہومیوپیثی ریمیڈی سے ریلیٹ کرتے ہیں یعنی جن بچوں کو ہم کہیں گے کہ ان کی علامات اس ریمیڈی سے ملتے جلتی ہیں یا ان کا کانسٹیٹیوشن آرسنک الپم ہے ان کی علامات کس طرح کی ہوں گی میں پکچر بناتا ہوں آرسنک الپم بچے بہت ریسٹ لیس ہوتے ہیں منٹلی بھی فیزیکلی بھی آرام سکون سے بیٹھنا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے آج کل کے دور میں جب بہت سارے گیجٹس آگئے ہیں گیمز آگئی ہیں موبائل ہے کارٹون ہے ییس اس وقت وہ تھوڑا سا بیٹھ جائیں گے جب منٹلی بیزی ہیں تب وہ کچھ ریسٹ کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں جب وہ منٹلی بیزی نہیں ہیں تب وہ کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں کبھی کوئی حرکت کر رہے ہیں کبھی کوئی حرکت کر رہے ہیں یعنی ان کو آپ آرام سے بٹھا ہی نہیں سکتے ماباپ کہتے ہیں یہ نچلہ تو بیٹھتا ہی نہیں ہے یعنی آرام سے کبھی بھی بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا سوائے اس ایک چیز کے کہ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے یا اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہے جس میں اس کا مائنڈ بیزی ہے پازیٹیولی یعنی اس کے خیال میں وہ بیزی ہے تو ورنہ ان کا مائنڈ اتنا بھاگتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ریسٹ لیسنس ان کا مین فیچر ہے منٹلی بھی اور فیزیکلی بھی دون یہ کبھی دیوار پہ چڑھے ہوں گے کبھی سوفے پہ ناچ رہے ہوں گے کبھی بیٹھ کے اوپر تو کبھی کسی کو چھیڑ رہے ہوں گے تو کبھی کسی کو چھیڑ رہے ہوں گے عام طرح پر یہ واضح پتلے اور سمارٹ ہوتے ہیں ڈسٹ سے ان کو پرابلم ہوتا ہے اور ڈسٹ الیرجی فیزیکلی بھی ہوتی ہے اور ایموشنلی بھی ہوتی ہے فیزیکلی یہ کہ ظاہرے ان کو چھینکیں آتی ہیں اور یک دم نزلہ زکام ہو جاتا ہے الرجی ہو جاتی ہے ایموشنل لیول پہ عام طور پر ان کو جہاں ڈسٹ دیکھیں گے مٹی دیکھیں گے وہاں جانے سے بچیں گے مثلا بارش ہو رہی ہے دوسرے لوگ انجوائے کر رہے ہیں یہ ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ پاؤں پہ مٹی لگتی ہے کپڑے خراب ہونے کا ان کو بہت در ہوتا ہے اور یہ پبلک واش روم میں نہیں جاتے یا جائیں بھی تو بہت مجبوری میں جائیں گے سکول میں آخری کلاسز میں ظاہر ہے ان کو بہت دکت ہوتی ہے کیونکہ یہ پریشر میں ہوتے ہیں اور پڑھ نہیں سکتے اور ہل رہے ہوتے ہیں جل رہے ہوتے ہیں ان کو اب سارے بچے جا رہے ہوتے ہیں واش روم زورت کے مطابق مگر یہ نہیں جانا چاہیں گے کیوں صفائی اور صفائی خاص طور پر ہر چیز صاف ستری ہونی چاہیے ہر چیز پراپر ہونی چاہیے ہر چیز ارگنائزڈ ہونی چاہیے ان کے لیے مثلا ایسی ماں کہتی ہیں کہ یہ سال کا تھا تب بھی اس کے کپڑوں پہ اگر مثال کے طور پر دہی گر جاتا تھا یا آئس کریم گر جاتی تھی تو یہ پہلے صاف کراتا تھا سب بچے کھا رہے ہوتے تھے پی رہے ہوتے تھے مگر یہ کہتا تھا کہ پہلے میری اشارے سے جس بھی طریقے سے جسم پہ کچھ لگ جائے موں پہ کچھ لگ جائے تو یہ ٹیشو مانگتے تھے نوزی ذرا سی آئی نہیں تو ان کی نوزی صاف کرنی ہے یہ چل پھر نہیں سکتے اگر ان کا ڈیپر ان کے کپڑے خراب ہوں تو یہ پہلے اس کو صاف کرائیں گے اتنی چھوٹی عمر میں جس کا کوئی صاف نہیں ایون چھ سات مہینے میں بھی چیختے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں جن کا پتہ نہیں چلتا لیکن یہ کسی نہ کسی طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ان کو آئس کریم بہت پسند ہوتی ہے ہر بچے کو ہوتی ہے تقریباً کچھ بچوں کو نہیں بھی ہوتی لیکن ان کو بہت پسند ہوتی ہے یہ تھک جاتے ہیں خاص طور پر ان کا پاؤں کا جو ایریا ہے جنہیں ہم پنڈلیاں کہتے ہیں یا کاغز کہتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے رات کو ان کو دبائے آ جائیں دن پر اتنا دوڑتے بھاگتے ہیں کہ رات کو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ان کو دبائے تب ان کو سکون اتمنان آتا ہے ادروائز یہ پاؤں بیڈ پہ مارتے ہیں کیونکہ ان کو بیچینی سی عجیب فیل ہوتی ہے ان کا سارا جسم ٹھنڈا ہوتا ہے یعنی ان کو ٹھنڈ بہت لگتی ہے مگر سر ان کا بہت گرم ہوتا ہے اس وجہ سے ان کو سارے جسم پر کپڑے پہننا پسند ہے مگر سر پر ٹوپی کا پہننا سخت ناپسند ہے ظاہر ہے ٹھنڈ لگتی ہے نظلہ زکام اکثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے مائیں ان کو لازمی پہناتی ہیں ٹوپی بھی لیکن اس سے ان کو بہت ایریٹیشن ہوتی ہے اور وہ بتا نہیں سکتے تو اس سے اور ڈسٹرپ ہوتے ہیں مائیں کہتی بھی ہیں کہ بعض اوقات ابھی ہم پہناتے ہیں ابھی اتار دیتے ہیں حالانکہ پھر ان کو نظلہ زکام بخار لگ جاتا ہے ان بچوں کی فیملی ہسٹری میں بل عموم ٹی بی کینسر دمہ سانس کی تکلیفیں اور الرجیز ضرور ہوتی ہیں تب ہی ان کو یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں اور ان کے سورائسز بھی ان کی فیملی ہسٹری میں سکن ایشیوز بھی پائے جاتے ہیں جوڑوں کے درد بڑی بیماریاں ان بچوں کی فیملی ہسٹری میں ہوتی ہیں گویا ان کی فیملی ہسٹری جو ہے ان بچوں کی وہ عام طور پر بڑی انہیلڈی ہوتی ہے اس کی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں بچوں میں ضرور یہ ہوتا ہے کہ ساری بیماریاں آ جائیں لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اثرات کسی نہ کسی شکل میں پائے جاتے ہیں جیسے میں نے کہا ویکنس ان کا خاص پہلو ہے ریسٹ لیسنس ان کا بہت واضح نشانی ہے اس لیے یہ ایڈی ایچڈی کے ٹاپ موسٹ اٹیک ہوتے ہیں اور انگزائٹی ہوتی ہے ان کو خامخواہ ہیلتھ کے متعلق بھی تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں یہ جراسیم ہے ہاتھ بار بار دھوتے ہیں صفائی میں لگے رہتے ہیں کپڑے پراپر ہونے چاہیے ہیں پرفیکٹ ہونے چاہیے ہیں صفائی ہونے چاہیے ہیں ان کے بیگ ان کے کھاپیاں سال کے انڈ تک بھی اسی طرح پراپر ہوں گے ایون تیسری چوتھی کلاس میں بھی دوسری کلاس میں بھی ان کی پینسل ان کی جو جو کچھ لے جائیں گے پوری ترتیب سے ہر چیز نیٹ کلین ایون کپڑے بھی یہ اسی طرح واپس لے آتے ہیں کیونکہ یہ ہر چیز ان کی پرفیکشن کے قریب ہوتی ہے بہت پرفیکشن کے قریب ترین یہ بچے ہوتے ہیں اور بہت ریلائبل ہوتے ہیں ذمہ دار ہوتے ہیں ہر چیز کی ذمہ داری خام خالے لیتے ہیں لیکن ان کو ڈر ہوتا ہے ہیلتھ کا یعنی نزلہ زکام پھر نہ ہو جائے اب بہت چھوٹی عمر میں ماں باپ کے متعلق بھی کہیں ان کو کچھ نہ ہو جائے کہیں ماما آپ ٹھیک تو ہیں ماما آپ کو سانس تو آ رہا ہے ابھی بچے چوتھی پانچمی کے ہوتے ہیں تو اس طرح باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں فاسٹیڈیس کا جیسے میں نے کہا ہر چیز ان کی طریقہ کار کے مطابق ہو سسٹم کے مطابق ہو ہر چیز آرڈر میں ہو ہر چیز ترتیب میں ہو بہت چھوٹے ہوتے ہیں ایمان آرٹسٹک بچے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی گاڑیاں ترتیب میں رکھتے ہیں یا گاڑیاں دھوتے پھرتے ہوتے ہیں اپنی تھوڑی سی کچھ گاڑی کو کچھ لگ جائے تو اس کو جا کے ساف کریں گے اور واشروم کا اکثر کہیں گے کہ ساف ستھرا نہیں ہے یعنی واشروم روکے رکھیں گے جب تک کہ ان کو تسلی نہیں ہوگی کہ یہ واشروم ٹھیک ہے اور یہ بیڈ شیٹ سیٹ کرتے رہتے ہیں ترتیب دیتے رہتے ہیں ان کو اگر ٹیبل بھی ہے تو اس کو ہر چیز طریقہ کار کے مطابق ہوتی ہے یہ سیلفش ہوتے ہیں یہ کرٹیکل ہوتے ہیں سیلفش اس طرح کہ ان کو جو پیسے ملتے ہیں یہ پیسے سنبھال کے رکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کا پیسہ ابھی ابھی لوٹا یہ سنبھال کے رکھیں گے دیر تک ان کے پاس ہوتے ہیں پیسے یعنی ایسے بے مقصد خرچہ نہیں کرتے کوئی ان کو مس یوز عام طور پر ایزیلی نہیں کر سکتا کرٹیکل اس لیے ہوتے ہیں کہ ہر غلط چیز ان کو ڈبل ڈریپل غلط نظر آتی ہے یہ عام طور پر ٹیچرز وہ کہتے پھرتے ہیں اس نے یہ کیا اس نے کہا ہر غلط چیز کی ہر غلط مسئلے کی نشان دہی کرتے ہیں ماں کو بھی شکایتیں لگاتی رہیں گے دوسرے بہن بھائیوں کی اور برننگ پینز ہوتے ہیں ان کو ناک جل رہا ہے جب بھی نزلہ زکام ہوتا ہے تو ان کا ناک سرخ ہوتا ہے اس سے تضابی مواد نکلتا ہے اکثر نزلہ زکام ان کو لگتا ہے اور یہ الیرجیز کے بہت بڑے شکار ہوتے ہیں تھوڑی سی کوئی چیز گڑھ بڑھ ہوئی نہیں صفائی میں خرابی میں کسی چیز میں تو ان کو اثر اس کا فوراں پڑتا ہے تو یہ بیمار ہو جائیں گے ان کو ہر چیز جو کسی طرح بھی کسی کو مثل پرفیوم ہے سمیل ہے کھانا پکانے کی ہے ہر چیز سے یہ افیکٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں ان کو اکثر ویکسینز لگتی ہیں اتنا زیادہ نزلہ زکام ہوتا ہے آئے دن ہوتا ہے تو ان کو پھر ویکسینز وغیرہ لگوانی پڑتی ہیں الیرجی کی ڈاکٹرز ان کو کئی الیرجی ڈیگنوز کر دیتے ہیں جب یہ بار بار انٹی بائٹکس لیتے ہیں بار بار بیمار ہوتے ہیں آئے دن ان کے مسائل چلتے رہتے ہیں تو پھر ان کے اندر امیونیٹی میں ایم بیلنس آتا ہے کتنی الیرجی کو برداشت کریں کتنی خرابیوں کو یہ برداشت کریں مثلا سکول میں اگر بچے نہیں نیٹ کلین ہیں تو ان پر اوپر ریاکشن ہوگا مثلا بعضوں کا سکول چینج کرتے ہیں بہت اچھے سکول میں تھے بہت اچھے ایریے میں رہ رہے تھے جوائنٹ فیملی میں چلے جاتے ہیں جہاں بچے کوئی چیز پھینک رہے ہیں کوئی چیز کھیل رہے ہیں رولہ مچا رہے ہیں تو وہاں جا کے یہ بہت افیکٹڈ ہوتے ہیں اور بہت دفعہ ملک سے دوسرے ملک میں ہوتے ہیں وہاں ہر چیز سسٹم آرگنائز اور طریقہ کار کے مطابق ہوتی ہے یہاں کے کلچر میں دیہات میں چلے جاتے ہیں یا فیملی لاتی ہے تو ہر جگہ گھومنا پھر نہ ہوتا ہے سردی گرمی کے مسائل ہوتے ہیں جس سے ان کی ہیلت بہت ویکنس کی طرف چلی جاتی ہے اکثر ان کو کوئی نہ کوئی دوائی لینی پڑتی ہے تھنڈے اتنے ہوتے ہیں ویک اتنے ہوتے ہیں کہ معمولی سی تھنڈ بھی ان کو بیمار کر کے چھوٹتی ہے گلہ خرابی میں نے ارز کیا ڈائریا ان کو فوڈ پویزنگ بہت ہوتی ہے تھوڑی سی بھی کہیں فوڈ میں ادھر ادھر ہوا نہیں تو ان کو فوڈ پویزنگ ہو جاتی ہے اور ڈائریا بھی ہو جاتا ہے اور بخار کی کیفیت بھی بہت شدت سے ہوتی ہے ان کے لیے سانس لینا سفوکیشن کے پرابلم خاص طور پر رات کو لیٹتے ہی شروع ہو جاتے ہیں لیٹنے سے ان کے مسائل وہی میں نے کہا نا ریس لیس ہوتے ہیں لیٹنا ان کے لیے بہت مشکل ہے آرام سکون سونا اتمنان کرنا اس سے ان کے سارے مسائل بڑھتے ہیں بارہ سے دو بجے دن ان کو ایک عجیب قسم کی انگزائٹی ہوتی ہے اور بارہ سے دو بجے رات عام طور پر یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اٹھتے ہیں نیند سے لازمی رات کو بھی بارہ سے دو اور آدھی رات کے بعد کوئی بھی بخار ہو یورین کا مسئلہ ہو پیاس ہو پیاس سے یاد آیا کہ پانی ان کو تھوڑا تھوڑا مگر بار بار چاہیے یہ بھر کے گلاس نہیں پیتے ہیں سپ سپ گلاس پیتے ہیں سو ان کو پرابلمز کیسے آتے ہیں یہ مطلب اتنے اچھے بچے ہیں نیٹ کلین ہیں ہر چیز ان کی صحیح چل رہی ہوتی ہے ان کو پرابلمز تب آتے ہیں جب ان کے محول میں فاسٹیڈیسنس نہ رہے خرابیاں ہوں مثلا ایسے سکول میں داخل ہوگے جہاں واشروم گندہ ہے جہاں بچے نیٹ کلین نہیں ہیں جہاں ڈسٹ ہوتی ہے تو ہر اس ایکٹیوٹی سے یہ بچنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں ان کی کافیوں کتابوں کو سکول بیگز کو اپریشیئٹ کرنے کی وجہے ڈسٹرب کیا جائے کوئی ادھر سے چھیڑے کوئی ادھر سے چھیڑے تو اس چیز سے یہ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں اور موسم کے شدید چینج سے یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں ان کے گلہ خراب ہونے کی بہت واضح ٹنڈنسی ہوتی ہے اس لیے آئے دن خراب ہوتا رہتا ہے اور آئے دن نزلہ زکام کی وجہ سے گلہ خراب ہونے کی وجہ سے ان کو دمے کی دوائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا بچے کا سانس باندھ ہوتا ہے بار بار نیبلائز کر کے اور اگر خدا نہ خواستہ سکن کے مسئلے ہو جائیں تو یہ ڈیریکٹ سورائسس پہ جاتے ہیں ان بے شمار مسائل کی وجہ سے ان کا امیون سسٹم بار بار کی دوائیاں بار بار کی ڈسٹربنٹس کی وجہ سے بہت واضح ڈسٹرب ہوتا ہے جس سے یہ بچے اس محول کی مطابقت کے مطابق کا اپنی زندگی گزارنے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ان کے گھر میں تو وہ وہی محول ہوتا ہے نا لیکن باہر کی دنیا بلکل اور ہوتی ہے جب یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو یہ انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں بہت واضح اور ہر وقت کی انگزائٹی ہر وقت کی ریسٹلیسنس ہر وقت کی بے قراری اس وجہ سے کلاس میں بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں ٹیچرز بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں آس پاس رشتے دار محلے دار بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کو تو آرام ہی نہیں ہے کہیں بیٹھتا ہی نہیں ہے کسی کے گھر جانے جو گے نہیں ہے ماں باپ کہتے ہیں جہاں جاتے ہیں تو یہ ادھر دوڑ ادھر دوڑ مارکٹ میں جائیں تو اس کا ہاتھ پکڑے رکھنا مصیبت ہوتی ہے اس نے ہر وقت بے قراری کرنی ہوتی ہے کتنا ہی تھکا ہرہ کیوں نہ ہو یہ بچہ اگر کہیں اس کو صحیح پراپر اس کے مطابق نہیں ہوگا نظام اس طرح کے بچوں کو فیزیکل لیول پر بھی بہت دیکھتے آتی ہیں ایموشنل لیول پر بھی ان کے پرابلم بے پناہ بڑھ جاتے ہیں اے ڈی ایج ڈی خاص طور پر کہ توجہ برقرار نہ رکھ سکنا ہائپر ایکٹیوٹی ان بچوں کا عام طور پر پکا لیبل ہوتا ہے اگر ہم ان اس طرح کے بچوں کو سمجھتے ہوئے ان کے مسائل ہم آرسنے کلبم اگر بڑا نہیں ہے مسائل سٹارٹ کا ہے تو ان کی یہ ساری تینڈنسیز واضح بیلنس ہو جاتی ہیں آرسنے کلبم چھوٹے بچوں کے لیے بھی اچھی بڑی پوٹنسی میں ریکوائیڈ ہوتی ہے وان ایم صبح رات ٹین ڈراف صبح ٹین ڈراف رات کم از کم پندرہ دن دینے چاہیے اگر بہت ڈیپر لیول پر مسائل نہیں جا چکے تو پھر یہ واضح بہتری کی طرف سٹارٹ ہونا شروع جاتے ہیں ان میں ٹھہرا ہوا آ جاتا ہے ان سے بیٹھ جاتے ہیں ہر چھوٹی بڑی بات سے ان کے اوپر ریاکشن نہیں ہوتا گلہ خراب ہونا بھی اسی آرسنے کلبم سے ٹھیک ہو سکتا ہے سانس کی تکلیفیں بھی شاید آپ کو یاد آ رہا ہوں کووڈ میں سب سے بڑی اور ٹاپ مستویہ آرسنے کلبم تھی کیونکہ اس میں ویکنس بہت ہو جاتی تھی سانس کی تکلیفیں بہت ہوتی تھی گلہ خراب ہوتا تھا چھینکیں ہوتی تھی آرسنے کلبم بڑی ہی مفید پائی گئی انڈیا میں تو یہ سرکاری طور پر اناؤنس کی گئی تو اس لیہا اتنے بڑے لیول کی یہ میڈیسن ہے کہ جو ہیلٹ کے بہت ڈیپر لیول کے مسائل کیوں نہ ہوں ان کو بھی ہیلپ کرنے میں اللہ کے فضل سے مدد کر سکتی ہے تینکیو ویری مچ